آج کیسے فیڈیو میں ہم ایک پرابلم کو سالف کریں گے جس میں یہ دیکھیں گے کہ ارگنائزیشن کس طرح سے مارکٹنگ کاسٹ انیلسز پر فارم کر سکتی ہے تیریٹریز کی بیسز پر یا علاقوں کی بیسز پر سب سے پہلے اگر مارکٹنگ کاسٹ انیلسز کی بات کی جائے تو مارکٹنگ کاسٹ انیلسز ایک ایسی پریکٹس ہے جس کے ارگنائزیشن اپنے مارکٹنگ ایکسپنس کو ایڈینٹیفائی کر سکتی ہے اور ریڈیوز کر سکتی ہے تاکہ آلٹیمیٹلی وہ اپنے پروفٹس کو انکریز کر سکے جیسے کہ لیٹس سپوز ایک کمپنی ہے الفا کمپنی اور ہم کہتے ہیں کہ الفا کمپنی کے کچھ ایکسپنسز ہیں انہیں ہم کہتے ہیں کہ مارکٹنگ ایکسپنسز ہیں سیلنگ ویہ ہاؤزنگ اور ایڈورٹائزنگ اب ارگنائزیشن کس طرح سے اپنا جو انیلسز ہے مارکٹنگ کاسٹ وہ کس طرح سے پرفارم کر سکتی ہیں اس کو پرفارم کرنے کے لیے آرگنائزیشن کچھ سٹیپس پرفارم کرے گی جس میں سب سے پہلا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ کلاسیفائی کرنا ہے نیچرل ایکسپنسز کو اور ان کو یہ جو نیچرل ایکسپنسز ہیں ان کو مارکٹنگ فنکشنز کی بیسس پر انیلائز کلاسیفائی کرنا ہے اور مارکٹنگ کے یہ کچھ چھے طرح کے فنکشنز دے گئے ہیں جن کی بیسس پر اس کے جو ایکسپنسز ہیں ان کو کلاسیفائی کرنا ہے جب ایکسپنسز کلاسیفائی ہو جائیں گے تو آرگنائزیشن نے سیکنڈ سٹیپ پرفارم کرنا ہے جس میں اس نے بتانا ہے کہ ان ایکسپنسز کے لیے یہ جو مارکٹنگ ایکسپنسز دیے گئے ہیں ان کے لیے کیا کیا بیسس ہیں اور اس کے بیسس پر پھر فنکشنل یونٹ کاسٹ کو کلکولیٹ کرنا ہے تو جو تھرڈ سٹیپ ہوگا وہ ان دونوں سٹیپ کی بیسس پر ہوگا سب سے پہلے نیچرل ایکسپنسز دیکھے جائیں گے اس کے بعد ان کی بیسس دیکھے جائے گی اور اس کی بیسس پر فنکشنل یونٹ کاسٹ کو کلکولیٹ کیا جائے گا اس کو کلکولیٹ کرنے کے لیے آرگنائزیشن اس فارمولے کا یوز کرے گی کہ ٹوٹل کاسٹ آف فنکشن لیٹ سپوس کے سیلنگ کا فنکشن ہے تو سیلنگ کی ٹوٹل کاسٹ ڈیوائیڈڈ بائی سیلنگ کے لیے جو بیسس لیکٹ کی گئی ہے اس سے اگر ڈیوائیڈ کریں گے تو ہمارے پاس فنکشنل یونٹ کاسٹ آ جائے گی اب انہی سٹیپس کی اور انہی کنسپس کی بیسس پر ہم اپنی پرابلم کو سالف کرتے ہیں یہاں پر پرابلم دی گئی ہے ہمیں روہر لیمیٹڈ کمپنی کی جس کے لیے ریکوائر کا کیا گیا ہے کہ پرپیر آم مارکٹنگ کاسٹ انیلسز بائی ٹیریٹریز علاقائی بیسس پر مارکٹنگ کاسٹ کا انیلسز کریں تو یہاں سے ہم اپنے ڈیٹا کو اگر پڑھنا سٹارٹ کریں تو روہر کمپنی کو کہا جاتا ہے کشمیر گلگت اور کراچی میں ہور سیلر بکس ہیں ہور سیلر بکس کی کمپنی ہے مارکٹنگ ایکسپنسز فور دہ پاسٹ یر یہ کچھ مارکٹنگ ایکسپنسز دے گئے ہیں پاسٹ یر کے لیے جس میں سیون ٹائپس کے ایکسپنسز ہیں سیل سیل سیلریز سیلز کمیشن اور یہاں پہ ہر ایکسپنسز ریلیٹڈ کچھ ایجسمنٹ دی گئی ہیں جو کہ سروے کر کے حاصل کی گئی ہیں جس میں کہا جاتا ہے سب سے پہلے کہ نائن سیل پرسن آر ایمپلوائیڈ فور ان کشمیر ثری ان گلگت ان ٹو ان کراچی ایک جیسے سیلری ملے گی تمام سیل پرسن کو ٹوٹل کمپنی میں نو سیلز پرسن ہے جس میں سے چار کشمیر کے تین گلگت اور دو کراچی میں ہیں اسی طرح سے یہاں پہ کمیشن سے ریلیٹڈ ڈیٹا دیا گیا ہے نیکسٹ کہا جاتا ہے کہ سیل پرسن ریسید سیرو پوائنٹ ٹو ملے ٹو پر مائل فور ٹریول مطلب یہ ٹریول کے لیے اسی طرح ایڈرٹائزنگ ویر ہاؤزنگ ڈیلیوری اور ریمیٹنس کلیکشن کے لیے یہاں پر انفرمیشن دی گئی ہے تو ہم ون بائی ون اس ایکسپنس کو پڑھیں گے اور اس سے ریلیٹڈ ایڈجسمنٹ کو پڑھ کے اپنے پرابلم کو سالف کریں گے تو یہاں سے ہم اپنے سلوشن کو سٹارٹ کرتے ہیں سلوشن میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ مارکٹنگ کاؤسٹ انیلسس کو پرفارم کرنا ہے سوری یہاں پہ ہم نے اپنے مارکٹنگ کاؤسٹ انیلسس کو پرفارم کرنا ہے جس کے لیے تیریٹریز کی صورت میں ہم نے پرفارم کرنا ہے تو یہاں پہ تینوں تیریٹریز کو منشن کر دیا کشمیر گلگت اور کراچی اور نیچے ہم نے انیلسس کس کا کرنا ہے مارکٹنگ کاؤسٹ کا تو یہاں پہ ہم نے مارکٹنگ کاؤسٹ کو منشن کر دیا اور کسٹن میں جو پہلی مارکٹنگ کاؤسٹ دی گئی ہے وہ دی گئی ہے سیل سیلوریز کی جس کے لیے جو ایڈجسمنٹ ہے وہ ہے کہ نائن سیل پرسنز آر ایمپلائیٹ نو سیل پرسن کو ایمپلائیٹ کیا گیا ہے چار کشمیر میں تین گلگت اور دو کراچی میں اب اس کے لیے ہم کیا کریں گے کہ یہاں پہ اپنی ایک ورکنگ کو پرپیر کر لیں گے اور ورکنگ میں یہاں پہ ہم اس طرح سے کر لیں گے کہ الوکیشن آف ایکسپینسز ایکسپینسز بیس اور تینوں طرح کی جو تیریٹریز ہیں ان کو منشن کر دیا اور سیل سیلوریز کے لیے ایکسپینس کے لیے ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہاں پر جو ایکسپینس ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ پچھس ہزار دو سو روپے کا ایکسپینس ہے اور بیس ہے ٹوٹل نائن سیل پرسن کی اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے تینوں تیریٹریز کے اپنے اپنے سیل پرسن کو منشن کر دیا اب کیا کرنا ہے نیکسٹ ٹائپ ہم نے پرفارم کرنا ہے کہ ان ایکسپینسز کو ایلوکیٹ کرنا ہے وہ ہم کس طرح سے ایلوکیٹ کر سکتے ہیں کہ سیل سیلوریز ڈیوائیڈڈ بائی اگر سیل پرسن کیا جائے تو ایک ریٹ آ جائے گا اس کی بیسس پھارم ان کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں تو یہ رہا ہے ایکسپینسز اس کو ڈیوائیڈ کر دیں گے نائن سیل پرسن سے تو یہ ٹوئنٹی ایٹھ ہنڈرڈ روپیز کی سیلوری آگئی ہے ایک سیل پرسن کی تو اب اگر کشمیر کے لیے دیکھا جائے تو اس سیلوری کو اگر ہم ملٹیپلائے کر دیں کشمیر کے نمبر آف سیل پرسن سے تو یہ ہمارے پاس کشمیر کے سیلوریز آگئی اسی طرح اگر ہم اس کو ملٹیپلائے کر دیں گلگت کے سیل پرسن سے تو گلگت کے لیے آگیا اور لاست اگر ہم اس کو ٹو سے ملٹیپلائے کر دیں گے جو کہ کراچی کے سیل پرسن ہیں تو کراچی کے لیے بھی ہمارے پاس سیل سیلوریز آگئی اب یہ سیل سیلوریز ہمارے پاس آگئی ہیں ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس سیل سیلوریز کی کاؤسٹ کو یہاں پر تینوں جو territories ہیں ان کے آگے لکھ دیں گے جو ہم نے calculate کی تھی ان کو ہم نے یہاں پر لکھ دیا next question میں دیکھتے ہیں تو next ہمارے پاس sales commission کی cost ہے جس کے لیے کچھ information یہاں پر provided ہے تو سب سے پہلے ہم اپنی working کو create کر لیتے ہیں sales person کے لیے sales commission کے لیے تو یہاں پہ ہم نے sales commission کو لکھ لیا اب question میں دیکھتے ہیں کہ آگے مزید کیا data دیا گیا ہے the following commission schedule has been established اس طرح کا کچھ commission schedule establish کیا گیا ہے جس کے لیے کہا گیا ہے کہ sales ہمیں دی گئی ہیں اور ساتھ میں commission کی percentage دی گئی ہے کہا جاتا ہے کہ جو first 20,000 sales ہیں ان پہ 0% commission ہے second 20,000 sales پہ 2% commission ہے اور اس سے آگے جو 40,000 sales ہوں گی اس سے زیادہ ان پر 5% کا commission ہے اور sales دی گئی ہیں sales persons دی گئی ہیں states دی گئی ہیں کشمیر گلگت اور کراچی کی ساتھ ہی ساتھ چار sales persons دی گئی ہیں کیونکہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ maximum four sales person ہیں اور ہر sales person نے اپنی اپنی sales perform کی ہیں اپنی اپنی sales کی ہیں جو یہاں پر دی گئی ہیں تینوں territories کی sales بھی یہاں پر ہمیں given ہے اب اسی طرح سے جس طرح یہاں پر sales person کے لیے working ہے ہم یہاں پر بھی اپنی پاس بھی sales person کی working کو create کر لیں گے تو ہم نے یہاں پر چاروں sales persons کو لکھ دیا اور ساتھ ہی ساتھ states بھی mention کر دیں اب first کے لیے ہمیں کیا کہا جاتا ہے یہاں پر ہم question میں دیکھ سکتے ہیں کہ 35,000 روپے کی جو پہلے sales person ہیں اس نے sales کی ہیں جس میں سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو پہلی 20,000 ہیں ان پر کوئی commission نہیں ہے اگلی 20,000 پر commission ہے تو اب اس کا کیا مطلب ہو گیا کہ total اگر 35,000 جو sales ہیں اس میں سے اگر ہم 20,000 less کر دیں جس کے اوپر کوئی بھی commission نہیں ہے تو باقی 15,000 پر commission لے گا اور 15,000 پر کیا کہا جاتا ہے کہ 2% کا commission لے گا کیونکہ یہ second 20,000 میں لائے کرتی ہے اس کے لئے اب ہم کیا کریں گے کہ یہاں پر 15,000 کو multiply کر دیں گے کتنے سے 0.02 سے جو کہ 20% ہے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 300 روپیز کی 300 روپیز کا sales commission پہلے sales person کے لئے کشمیر کے لئے اسی طرح اب اگر second sale person کو دیکھا جائے تو اس نے 30,000 کی sales کی ہیں مطلب اس کے پاس 10,000 لوگ بچ گئے ہیں اور ان 10,000 پر اس کو 0.02 کا commission ملے گا جو کہ آ جائے گا 200 روپیز کا commission اب یہ جو دونوں تھیں یہ تو اس کے under تھیں مطلب یہاں پر second 2,000 تک تھی لیکن اب جو اب یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 40,000 سے over ہو رہا ہے تو اب ہم اس کے لئے کیا کریں گے کہ اب 41,000 ہے تو 41,000 میں سے جو پہلا 20,000 ہے اس کے اوپر 0 لگے گا تو پہلا 20,000 نکل گیا پیچھے 21,000 بچ گیا اور جو اب 21,000 میں سے جو next 20,000 ہے اس کے اوپر ہم نے لگانا ہے تو اس کے بعد بچ جائے گا 1,000 تو مطلب جو next 20,000 ہے اس کے ہم کس طرح کریں گے کہ next 20,000 کے اوپر ہم 2% لگائیں گے تو یہ ہمارے پاس آجائے گا 400 اسی طرح اب جو یہاں پر 1,000 بچ گیا ہے اس کے اوپر 5% لگائیں گے تو یہ ہمارے پاس آجائے گا 50 اب ان دونوں کو جب ہم نے ٹوٹل کیا مطلب 400 اور 50 کو ٹوٹل کیا تو یہ ہمارے پاس آگیا 450 روپیز کا کمیشن اب یہاں پہ ہم کیا لگ دیں گے کہ 450 روپیز کا 3rd sale person کے لیے کمیشن ہے اور ایسے ہی ہم نے 4 sale person کے لیے بھی کمیشن کو فائنڈ کر لیا اب next بات آتی ہے گلگت کی تو گلگت کے لیے یہاں پر 31,000 ہے مطلب 11,000 روپیز کا کمیشن لگے گا تو اگر ہم 11,000 روپیز پر گلگت کا کمیشن لگائیں تو وہ ہمارے پاس 220 آتا ہے اور اسی طرح سے باقی بھی ہم نے تمام کمیشن کو فائنڈ کر لیا اب یہاں پہ 4 sale person تھے اس لئے 4 کمیشن یہاں پہ 3 تھے اس لئے 3 اور یہاں پہ 2 تھے اس لئے 2 اب اگر کشمیر کا ٹوٹل کیا جائے تو کشمیر کے ٹوٹل کے لیے ہم تمام کشمیر کے جو sales persons ہیں ان کو add کر دیں گے تو یہاں پر اس کا ٹوٹل آ جائے گا اسی طرح سے ہمیں تینوں territories کا ٹوٹل پتا چل گیا جو کہ 1070, 720 اور 760 روپیز ہیں اب اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ ہم نے allocation ٹھیک کی ہے تو ہم کیا کریں گے کہ ان تینوں کو ٹوٹل کر دیں گے اگر یہ تینوں کا ٹوٹل ہمارے expense کے برابر آ گیا تو مطلب ہم نے allocation ٹھیک کی ہے تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو expense ہے وہ بھی 25.50 ہے اور ہم نے allocate جو کیا ہے اس کا ٹوٹل بھی 25.50 ہے تو مطلب کہ ہم نے جو allocation کی ہے وہ ٹھیک طرح سے کی ہے اب ہم مزید کیا کریں گے کہ ان expenses کو ہم یہاں پہ اپنے table میں لکھ دیں گے تو یہاں پہ اس marketing cost analysis میں ہم نے sales commission کی بھی cost کو mention کر دیا ابھی تک ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے سب دو marketing cost کو mention کیا ہے باقی جو question ہے اس میں تمام marketing cost رہتی ہیں ان کو cover کرنے کے لئے ہم اپنے اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے کہ اسے سے آگے فردہ ہم کس طرح سب اپنے question کو continue کر سکتے ہیں